السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بے احسان الیوم دین اما بعد محترم ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ اس بار رمضان کا مبارک مہینہ بہت انقریب شروع ہونے والا ہے اور ہمارے لئے ایک امتحان اور آزمائش کی چیز یہ ہے کہ اس بار یہ رمضان کا مبارک مہینہ جب شروع ہوگا تو ہم اور آپ لوگ ڈاؤن میں ہوں گے ہماری حکومت کی طرف سے اعلان ہے ہمارے ہی بچاؤں اور ہماری ہی حفاظت کے لئے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں گھر سے بغیر شدید ضرورت کے نہ نکلیں ظاہر سی بات ہے کہ رمضان میں بھی یہ لوگ ڈاؤن جاری رہے گا ابھی حکومت کے اعلان کے مطابق تین مئی تک ہے اور آگے بھی ممکن ہے اس کو بڑھائے جائے اس طریقے سے گزاریں گے آج ہماری اسی موضوع پر کچھ مفتگو ہوگی محترم ناظرین سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے ہماری سعادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو ہمیں ملی ہے کہ یہ ماہ مبارک ایک بار پھر ہمیں ملنے جا رہا ہے اس ماہ مبارک کو ہم اپنی مغفرت کا اپنی بخشش کا سبب بنائیں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا لیں محترم ناظرین صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْءٍ نَدَمِي عَلَى يَوْمٍ غَرَبَتْ شَمْسُهُ نَقَسَ فِيهِ عَجْلِ وَلَمْ يَزْدَتْ فِيهِ عَمَلِ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں اگر سب سے زیادہ کسی چیز پر شرمندگی ہوئی سب سے زیادہ کسی چیز پر ندامت ہوئی تو اس دن پر ہوئی جس دن کا سورج ڈوب گیا اور میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا میری زندگی کا ایک دن گزر گیا اور میرے عمل میں میری نیکی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اس دن سے زیادہ قابل افسوس میرے نزدیک کوئی دن نہیں یہ کون کہہ رہا ہے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے وقت کی قیمت کا اندازہ لگائیے میرے بھائیو اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے اسا انتکرہو شیعہ وہوا خیر لکن ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ چیز تمہارے حق میں خیر کا سبب بن جائے لاکڈاؤن کے سبب یقینا ہم پریشان ہیں اور یہ پریشانی ہمارے مقدر کا ایک حصہ ہے لیکن یہ پریشانی اور شرم خیر کا پہلو یہ ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے جس وقت کو ہم یوٹیلائز کر کے صحیح استعمال کر کے دین کے کاموں میں اللہ کے کاموں میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے اغتنم خمسا قبل خمسے پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے ان پانچ چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے آپ نے فرمایا وَفَرَاگَكَ قَبْلَ الشُّغْلِ اپنے ایک ایک منٹ کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیزی ہو جاؤ اگر ایک منٹ بھی فرصت کا ہے ایک منٹ بھی آپ فری ہیں زندگی میں اس ایک منٹ کا صحیح یوٹیلائزیشن کریں صحیح استعمال کریں اس سے پہلے کہ آپ بیزی ہو جائیں محترم ناظرین آئیے رمضان کا ایک شیڈیل بناتے ایک خاکہ بناتے کہ اس بار رمضان چونکہ ہم میکسیمم اپنے ٹائم گھر پہ گزاریں گے اور میری آپ سب سے گزارش بھی ہے کہ بلا وجہ بغیر کسی شدید ضرورت کے گھر سے نہ نکلیں حکومت بھی یہ اعلان کر رہی ہے کہ ضرورت کی تمام چیزیں روزے داروں کو گھر پر انشاءاللہ آنڈور ملے گی تو آپ بغیر کسی شدید ضرورت کہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں افطار کے آئیٹم سے آپ لینے کے لیے بازاروں میں نہ جائیں بھیڑ بھار نہ لگائیں لاکڈاؤن کی مخالفت نہ کریں لاکڈاؤن کی پابندی کریں تو آئیے ایک شیڈیل بناتے ہیں رمضان میں ظاہر سی بات ہے کہ صبح ہم لوگ سہری کے لئے اٹھتے ہیں مان لیجے کہ سہری کی جو ازان فجر کی جو ہمارے ہوتی ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر مالیجے چار بجے فجر کی ازان ہوتے تو آپ تین بجے اٹھ جائیں آپ دھائی بجے اٹھ جائیں تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں اور اٹھ کر کے خود بھی اور گھر والوں کو لے کر کے آپ تحجد کی نماز پڑھیں یہ تحجد کی جو نماز ہے یہ میکسیمم آٹھ رکعت ہے لیکن منیمم دو رکعت ہے آپ دو رکعت بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تحجد کا ثواب آپ کو ملے گا اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا جو راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر نو کے اندر فرماتا ہے کیا وہ شخص اس شخص کا مقام کتنا اونچا ہوگا جو راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے قیام کرتا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگاتا ہے محترم ناظرین ہماری دو رکعت نمازیں ہمارے آدھا گھنٹے کا ٹائم ہمارے بیس منٹ کا ٹائم ان اللہ کے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر سکتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استعقض من اللیلی جو آدمی رات میں بیدار ہو وَأَيْقَضَ أَهْلُهُ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرے فَسَلَّ يَا رَكَعْتَيْن اور وہ اور اس کی فیملی دونوں لوگ مل کر کے دو رکعت نماز پڑھیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ کے یہاں کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ دیا جائے دو رکعت نماز تحجد کی رات کی یہ دو رکعت نماز ہمیں اتنا بڑا عجر دے رہی ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ میاں بیوی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو شوہر اور بیوی سات میں کھڑے نہیں ہوں گے شوہر آگے کھڑا ہوگا بیوی پیچھے کھڑی ہوگی دونوں ایک دوسرے کے آزو بازو میں نہیں کھڑے ہوں گے یہ بات یاد رکھیں اس کے بعد آپ سہری کریں سہری نہ صرف یہ کہ روزے کے لیے ہمیں طاقت دیتی ہے روزے کے لیے غزہ دیتی ہے بلکہ سہری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور باعث برکت ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے سہری کرو سہری میں برکت ہے اس کے بعد جب تک فجر کی ازان نہ ہو جائے بیٹھ کر کے دعا اور استغفار کا احتمام کریں اللہ تعالی قرآن کریم میں سورہ زاریات میں کہتا ہے میرے نیک بندے صبح کے سہانے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں ان نیک بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا یہ جو دس پندرہ منٹ کا ٹائم ازان کے پہلے اس کو یوٹیلائز کر لیں بیٹھ کر کے استغفار کے کلمات پڑھتے رہیں اور اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں توبہ لمن وجد فی صحیفت ہی استغفارا کسیرا اس آدمی کے لیے مبارک باد ہے جس کے نام عامال میں کسرس سے استغفار ہو تو استغفار کا وہ ٹائم ہے اس ٹائم کو استغفار میں گزارے اب فجر کا ٹائم ہو گیا ازان ہو رہی ہے فجر کی ازان کا جواب دیجئے ازان کا جواب دینے کے بعد فجر کی دو رکات سنت پڑھی یہ فجر کی جو دو رکات سنت ہے اس کا مقام کیا ہے اس کو ہلکے میں کبھی نہ لیجئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فجر کی دو رکات نمازیں دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہیں جس نے دو رکات فجر کی سنت پڑھ لی دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہے اتنی نعمتیں کسی کے پاس نہیں جو اس کے پاس ہے اس کے بعد گھر والوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر کے مسلح پر دعا میں ذکر میں اور قرآن کی تلاوت میں لگے رہیے یہاں تک کہ سورج تلو ہو جائے یہ بڑا ہی بہترین وقت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے حدیث کے الفاظ ہیں تربعہ فی مجلسی اپنی مجلس میں آپ بیٹھ جاتے تھے حتی تطلو الشمس وحسنہ یہاں تک کہ سورج تلو ہو جاتا تھا سورج کے نکلنے تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر میں تلاوت میں لگے رہتے تھے امام نوی رحمت اللہ علیہ بہت مشہور محدث ہیں کہتے ہیں اِعْلَمْ اَنَّ اَشْرَفَ اَوْقَاتِ ذِكْرِ فِي النَّهَارِ اَذْذِكْرُ بَعْدَ صَلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو کہ دن میں اللہ کا ذکر کرنے کا سب سے بہترین جو وقت ہے یہی فجر کے بعد کا وقت ہے مہترم ناظرین جب سورج نکل جائے اور تھوڑا سا بلند ہو جائے ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے اب اس کے بعد اٹھئے اور دو رکعت نماز پڑھئے یہ دو رکعت نماز اس کو صلات الاشراق کہا جاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے آئیے میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلل غدات فی جماعت جو جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے سم قعد یزور اللہ پھر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہے حتی تقدو الشمس یہاں تک کہ سورج نکل جائے سم صلل رکعتین پھر وہ دو رکعت نماز پڑھے کانت لہو کا عجر حجت و عمرت تو اس کو ایک حج کا اور ایک عمرت کا سواب ملے گا پورا پورا حج اور عمرت کا پورا پورا حج اور عمرت کا سواب ملے گا یہ ترمزی کی روایت ہے حسن درجے کی روایت ہے یہ روایت ان دو رکعت نمازوں کا مقام بتا رہی ہے آپ لکڈاؤن میں ہیں آپ گھر میں ہیں اور آپ کو انشاءاللہ حج اور عمرت کا سواب یہ دو رکعت نمازیں آپ کو انشاءاللہ دیں گے محترم ناظرین اس کے بعد آپ اپنے کاموں کو جو بھی آپ کے گھر کی مصروفیات ہیں گھر کے کام ہیں کچھ اگر سودا سلف لانا ہے اور آپ کو یعنی لوگ ڈاؤن میں بھی وہ چیزیں مل رہی ہیں لوگ ڈاؤن نہیں ٹوٹ رائے حکومت کے قانون کے دائرے میں ہیں تو آپ وہ سارے کام لبٹائیے اور کوشش کیجئے کہ جو بھی آپ کے پاس وقت بچے آپ اللہ کے ذکر میں گزاریے اللہ کے ذکر میں گزاریے اس سے زیادہ مبارک عمل کوئی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبرانی اور شعب العیمان کی صحیح روایت ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں جب جنت میں چلے جائیں گے انہیں کسی بات کا افسوس نہیں ہوگا انہیں ملال ہوگا تو صرف اس بات کا ہوگا کہ دنیا میں کچھ ایسے ٹائم بھی ہمارے اوپر گزرے کہ ہم نے اللہ کا ذکر نہیں گیا ایک منٹ بھی اگر ایسا گزرا کہ ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو وہ ہمارے لئے قابل افسوس ہوگا حالانکہ جنتیوں کو کوئی افسوس کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ دے گا لیکن ان کا ایمار ان کا تقویہ اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی نعمتیں دیکھ کر کے اللہ کی محبت ان کے سینوں میں اور زیادہ ہو جائے گی اور وہ افسوس کا اظہار کریں گے کیا کاش ہم نے جو ہمارے پاس جو بھی فاضل وقت تھا ہم نے کیوں نہیں اس کو اللہ کے ذکر میں گزارا محترم ناظرین صدقہ اور خیرات کا احتمام آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں آج آن لائن سسٹم موجود ہے بینک ٹراسفر کا کی سہولت موجود ہے آپ جو بھی ایسے غربہ ہیں مساکینے یا ایسے ادارے ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی رقم کو غریبوں تک پہنچائیں گے آپ گھر بیٹھے ایسا صدقہ کیجئے تاکہ ایک فرشتہ آپ کے حق میں دعا کرتا رہے اللہم آت منفقا خلفا اے اللہ تیری راہ میں یہ خرچ کر رہا ہے تو اس کو بہترین بدلہ عطا فرمد ہے تو محترم ناظرین اب زہر کا ٹائم ہو رہا ہے زہر کی نماز آپ پڑھئے جماعت کے ساتھ اور زہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کیجئے صبح سے آپ نے کام وغیرہ کیا اب زہر بات تھوڑا آرام کر لیجئے رمضان میں ہمارے بہت سارے بھائی جو یہ شیڈل بناتے ہیں اس سال میری گزارش ہے کہ یہ شیڈل نہ بنائیں کہ صبح فجر پڑھ کے سو جائیں اور پورا زہر تک سوتے رہیں یہ اس بار ایسا نہ کریں اس لئے کہ اس بار آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے آپ صبح کے وقت کو اپنے کاموں میں ضروری چیزوں میں گزاریں زہر بات تھوڑی دیر آرام کریں اثر تک جو جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی آپ آرام کرتے تھے چونکہ آپ کے اوپر آپ کی بارڈی کا بھی حق ہے تو آپ زہر بات تھوڑی دیر آرام کریں اثر کا وقت ہو گیا اثر کی نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ لیکن اثر کے پہلے چار رکعت نفل نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو دعود اور ترمیزی کی روایت ہے رحم اللہ امران صلی قبل العصر اللہ کی رحمت نازل ہو اس انسان پر جو اثر کے پہلے اربان چار رکعت نماز پر چار رکعت یہ نفل نماز ہے اس کو دو دو رکعت کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ چار رکعت نمازیں اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر برسائیں گے انشاءاللہ نبی اکرم نے دعا کی ہے اس کے بعد اثر کی نماز پڑھیں اثر کی نماز کے بعد کوئی مفید کتاب کا لے کر کہ اپنے بچوں کو فیملی کو تھوڑا سا درس دے دیں تھوڑا سا کچھ درس دے دیں کچھ نصیحت کی بات جیسے حدیث کی کتاب ہے بلوغ المرام ہے حدیث کی مقتصر سے کتاب ہے اس میں حدیثیں ہیں مسئلہ مسائل کے تعلق سے بچوں کو جانکاری ہو جائے یا پھر اسے طریقے سے ریاض السالحین ہے حدیث کی کتاب ہے اس میں فضائل کے تعلق سے نیک عامال کے تعلق سے صحیح حدیثیں ہیں ان کو آپ پڑھ لیں یا صحابہ اور صحابیات کی صیرت پر کوئی کتاب کا مفید سلسلہ تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کے سامنے گھر والوں کے سامنے ایک درس کا سسٹم بھی آپ اپنے گھر میں جاری کر سکتے ہیں اس کے بعد محترم ناظرین مغرب کا ٹائم قریب آ رہا ہے مغرب کے ٹائم افطار کے لئے آپ بیٹھئے تھوڑا سا پہلے بیٹھئے تھوڑا سا پہلے بیٹھئے بچوں کو لے کر بیٹھئے اور دعا میں لگ جائیے دعا کا احتمام کیجئے اس لئے کہ افطار کا جو ٹائم ہے یہ دعا کی قبولیت ٹائم ہے روزدار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلاس و دعوات لا تورت تین لوگوں کی دعا لوٹائی نہیں جاتی ان تین لوگوں میں ایک وہ بھی ہے دعوت السائم حتی یفتر روزدار کی دعا یہاں تک کہ وہ افطار کر تو اس وقت افطار کے وقت آپ دعا کریں اس کے بعد افطار کریں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ افطار کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں اس کے بعد جو بھی آپ کو کھانا وغیرہ کھانا اور کھانا کھائیں پھر وضو کر کے اور تراوی کی نماز کی تیاری کریں عشاء کی نماز پڑھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گھر میں تراوی کی نماز پڑھیں کیونکہ آپ مسجد نہیں جا سکتے لوگ ڈاؤن ہیں گھر میں ہی بال بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ تراوی کی نماز پڑھیں اگر آپ کو قرآن کی لمبی لمبی صورتیں یاد ہیں آپ ویسے تراوی پڑھیں اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے اور آپ لمبی تراوی پڑھنا چاہتے ہیں آپ قرآن دیکھ کر کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت زکوان رضی اللہ عنہ قرآن دیکھ کر کے تراوی پڑھاتے تھے اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے پڑھتی تھی سعی بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہیں تو دلیل موجود ہے یہ رمضان کا ایک چھوٹا سا شیڈیول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے اور اپنے حالات کے اعتبار سے کچھ کمی بیشی اور کچھ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اس شیڈیول کے علاوہ کچھ اور کام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اس رمضان میں ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہتے ہیں مثلا چونکہ ہم لاک ڈاؤن میں ہیں گھر پر ہیں عائزہ و اقربہ کے ہاں رشتداروں کے ہم جا نہیں سکتے تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے رشتدار ہیں قریبی لوگ ہیں فون پر ان کی حال چال لیتے رہیں اور اگر ان میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت آپ فون کے ذریعے کریں انشاءاللہ آپ کو ثواب پورا ملے گا جو مریض کے یہاں جانے کا عیادت کا ثواب ہے وہ ثواب آپ کو ملے گا اسی طریقے سے رمضان قرآن کا مہینہ ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن قرآن کا مہینہ ہے قرآن کی تلاوت کریں کہ کوئی مستند ترجمہ اور کوئی مستند تفسیر اگر آپ کے پاس ہو اگر نہیں ہو تو حاصل کریں اور اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے مطالعہ کریں ایک تو آپ شیڈل بنا لے کہ ہم جتنا زیادہ زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکتے وہ کریں اور کچھ حصہ آپ مطاین کر لیں کہ ایک رکو دو رکو آدھا پارا پون پارا جو بھی آپ پڑھ سکتے ہوں اتنا ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ قرآن کے معنی سے بھی آپ کو قربت ہو اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو محترم ناظرین رمضان کا مہینہ صرف بھوک اور پیاس پیاسے رہنے کا مہینہ نہیں ہے روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے اپنی زبان کو چگلی سے جھوٹ سے غیبت سے گالی گلوش سے بچا کر کے رکھیں اپنی زبان کی حفاظت کریں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو آدمی اپنے روزے کی حالت میں جھوٹی بات کرنا اور جھوٹا کام کرنا نہ چھوڑے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پی نہ چھوڑے تو روزہ جب ہمیں حلال چیزوں کو چھوڑنے کی تلقین کر رہا اور روزے کی وجہ سے ہم جائز چیزیں چھوڑ رہے ہیں تو ناجائز اور حرام چیزیں چھوڑ دیں موبائل پر جو آج کل فضول گیم آرہیں پب جی ہے اور کون سا فائر کے نام سے کوئی گیم ہے اس طریقے کے گیم جو ایک طریقے کا نشہ ہے جس گیم کے اندر اور جو ہمیں نماز سے دور کر رہا ہے ہمیں ضروری کاموں سے دور کر رہا ہے اور جس کے اندر سے وقت کا زیاہ ہے کوئی مطلب نہیں اس طریقے کے گیم سے دور رہیں فہش قسم کے ویڈیوز اور فہش قسم کی فلموں سے دور رہیں اگر آپ کے پاس فاضل وقت ہے بھی انٹرنیٹ کا آپ استعمال کر رہے ہیں مفید چیزوں میں اچھے چیزوں میں اچھے لیکچرز ہیں یا ایسی طریقے سے دینی تربیت کی چیزیں ہیں بہت سارے لوگ قرآن نہیں پڑھنا جانتے آج الحمدللہ یوٹیوب پر بہت سارے علماء نے ایسے ویڈیوز جاری کہیں جس میں آپ کو قرآن پڑھنے کی ٹرننگ دی جاری ہے نماز کی دعائیں آپ کو سکھائی جاریے ان ویڈیوز سے آپ استفادہ کریں جو دعائیں آپ کو یاد نہیں ہیں اس ماہ مبارک میں آپ فری ہیں بزنس کی مصروفیات نہیں ہیں کام کی مصروفیات نہیں ہیں آپ کوشش کریں جو دعائیں اب تک آپ کو یاد نہیں وہ دعائیں یاد کرنے اور بچوں کو یاد کریں تو محترم ناظرین یہ لاک ڈاؤن میں ایک بہترین شیڈیول ہے جس پر اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارا رمضان ایک اچھا رمضان اور ہماری زندگی کا انشاءاللہ بیش رمضان ہو سکتا ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس ماہ مبارک کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہم جو بھی نیکیاں کریں ان کو قبول فرمائے ہمیں ریاکاری اور ہمیں ریاو نموت سے بچائے اخلاص اور للہیت کی توخیق دے آمین وآخر تاوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ